آج وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ اتنے سارے جانوروں کو زیبہ کر کے ان جانوروں کی نسل کشی کرتے ہیں انہیں یہ سوچنا چاہیے جو ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جانوروں کو زیبہ کرنے کی بجائے جو اتنا مال ان جانوروں کی قربانی پر خرید و فروغ پر اور زبہ بھی خرچ کیا جاتا ہے کسی اور مصرف میں لگا دیا جائے کسی اور نیک کام میں لگا دیا جائے یہ جان لینا چاہیے جو حضور نے دس سال قربانی فرمائی ہے ان دس سالوں میں بدر بھی تھا کہ ایک خجور میں سے آدھی صبح کھاتے تھے اور آدھی رات کو کھاتے تھے لیکن اس سال بھی جب زلحچہ آیا ہے تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی بیان کر کے کہا یہ قربانی کرو گے اللہ رب العزت تمہیں برکت عطا فرمائے گا اور پھر وہ برکت ایسی نظر آئی کہ کبھی حضور نے ایک مینڈا زیبا فرمایا تو کبھی حضور نے اپنے ہاتھوں سے دس دس اور سو سو انتوں کو زیبا فرما کر ویان کر دیا کہ اللہ کی رضا مندی تو اسی عمل سے قبول ہوتی ہے جس عمل کو کرنے کا حکم میرا رب زلجلال عطا فرما یہاں عقل کے گھوڑے دوڑانے کی اجازت اور حاجت نہیں ارے بھائی کس قسم کی یہ نسل کشی ہے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں بکرے دمبے بھیڑ اونٹ گائے بھینز بچڑا بچیا زیبا کیے جاتے ہیں لیکن جو ہی اگلا سال آتا ہے مڈیاں پھر بھر جاتی ہیں کیا کبھی کسی نے سنا کہ جناب فلان جانور کی مارکیٹ میں شورٹیج ہو گئی کہ لاسٹ جن کو بہت زیادہ قربان کر دیا گیا تھا ان کی نسل رک گئی ہے نہیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کیوں اس لیے کہ یہ جانور اللہ کے نام پر زیبا کیے جاتے ہیں جس نام پر زیبا کرتے ہیں اللہ رب زد ان کی نسل میں برکت پیدا فرما دیتا